اللہ الرحمن الرحیم آپ کے جسم میں کبھی درد ہوئی ہے یا تھکاوت سی رہتی ہو یہ ویٹمین ڈی کی کمی کی نشانی ہو سکتی ہے اس ویڈیو میں ہم نو ایسے اثرات کا ذکر کریں گے جو ویٹمین ڈی کی کمی سے جسم میں آ سکتے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر شاہد آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہو اگلی ویڈیو کے اندر ویٹمین ڈی کی کمی کی وجوہات اور اس کا بہترین علاج کیسے کیا جائے اس کی طرف ہم ذکر کریں گے تو آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں نمبر ون پہ ویٹمین ڈی کی کمی سے سب سے زیادہ جو مشہور و مومی طور پہ لوگوں کے دلوں میں بھی یہ بات ہے کہ ہڈیوں پہ کوئی نہ کوئی اثر ہوتا یہ بات سچ ہے اگر ویٹمین ڈی کی کمی آپ کے بہت بچپن میں شروع ہو جائے یا خدا نہ خواستہ آپ کے بچوں میں بہت شروع میں ہو جائے اور گیارہ سال سے پہلے پہلے کی ایج میں وہ بچے ویٹمین ڈی کی کمی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں تو اس کی وجہ سے ایک پرابلم جسے ریکٹس کہتے ہیں وہ ہو سکتی ریکٹس کے اندر ہڈیاں جو انسی ہیں وہ ویٹمین ڈی کیونکہ مکمل طور پر ملا نہیں ہوتا اور ویٹمین ڈی ہی بہترین خوراک ہے ہڈیوں کی تو وہ پھل پھول نہیں پاتی وہ تھوڑی ٹیڑی ہو جاتی ہیں اور کچھ اپنے بچے دیکھیں ہوں گے جن کے ٹانگیں جو انسی ہیں وہ بینونی طور پر گھٹنے کی سائیڈ سے باہر کو بھی نکل ہوتی ہیں کچھ بچوں میں اندر کی طرف آئی بھی ہوتی ہیں اسی طرح کلائیوں کا ایکسرے کروایا جاتا ہے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے اور وہ بچے جو ان سے ہیں جسم میں درد اور تھکاوٹ کا آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں کھیلنا کودنا بھی ان کے لئے مسئلہ بن جاتا ہے تو اگر ایسی کوئی علامت آپ کے بچے میں بھی آ رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ اپنے معالج سے رابطہ کریں اور پی ڈیٹیشن سے رابطہ کریں ویٹمین ڈی چیک کرنے کی کئی دفعہ ضرورت نہیں پڑتی اگر بہت زیادہ چیزیں واضح ہیں لیکن کئی دفعہ اس کی چیک کر کے پھر اس کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرنے پڑتی نمبر ٹو پہ اگر یہ ویٹمین ڈی کی کمی اس کے بعد ہو یعنی کہ بچپن سے گزر گئے گیارہ سال کے بعد کی عمر سٹارٹ ہو گئے اور ویٹمین ڈی پھر مکمل طور پہ جسم کو میسر نہیں ہے تو اس صورت کے اندر بھی ہڈیاں پھر بھی ویٹمین ڈی کے ذریعے ہی چال رہی ہیں تو وہ پھر بھی کمزور ہوتی ہیں ان کے اندر پھر بھی کمزوری کا پہلو آہستہ آہستہ واضح سے واضح ہوتا جاتا ہے دردیں شروع ہو جاتی ہیں چلنا پھر نہ مشکل ہو جاتا ہے پورا جسم ہی درد کرنا شروع کر دیا تھکاوت کا شکار ہو جاتے ہیں کچھ کرنے کو دلی نہیں کرتا اس کے لیے اس نام جو انسہ دیا گیا وہ آسٹیو ملیشیا کا نام دیا گیا آسٹیو ملیشیا ایک مسئلہ ہے جس کے اندر اگر ایک سرے کروایا جائے تو خاص قسم کے کچھ فائنڈنگز ہوتی ہیں ہم اسے لوزر زونز وغیرہ کہتے ہیں وہ آپ کے چاہے دل میں آپ بھی جائیں تو آپ کبھی اسے ڈسکور نہیں کر سکتے ہیں وہ ایکسپرٹ آپ کا فیزیشن یا آرثوپیڈک سرجن ہی اسے ڈسکور کر سکے گا نمبر ٹو ٹری یہ بات ہو گئی ہڈیوں پہ ویٹمین ڈی کے اثر کی اب اس سے اگلے سٹیج پہ ہم جا رہے ہیں مسئلز کے اوپر کیا اثر کرتا تو ویٹمین ڈی مسئلز کے اندر بھی ڈیویلپمنٹ کے اندر بڑا اہم رول پلے کرتا ہے یہاں پہ مجھے ذکر کرنا ضروری ہوگا میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا لیکن سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ ویٹمین ڈی ریسیپٹرز ہوتے ہیں ہم انہیں وی ڈی آرز کہتے ہیں اور وہ جا کے مسئلز کے اوپر لگے ہوتے ہیں جب وہ جا کے لگتے ہیں تو اس کے ساتھ اندر کچھ ایسی تبدیلیاں آتی ہیں جس سے مسئلز زیادہ طاقتور اور مضبوط بنتے ہیں ورنہ پورا جسم ہی بعض لوگوں کا پھوڑا بنا ہوتا ہے اوپر سے نیچے تک جہاں پہ ہاتھ لگائیں درد ہوتی ہے تھوڑا سا کام کریں تو اس ایریا میں تکاوٹ شروع ہو جس طرف کروٹ لیں وہاں پہ درد شروع ہو جاتی یہ فائبرو میلجیا نام کا ایک مسئلہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ویٹیمن ڈی کی کمی اور فائبرو میلجیا کافی دفعہ کٹھے ہوتے ہیں جب تک ویٹیمن ڈی کو ٹھیک نہ کر دیں تو فائبرو میلجیا کو بھی مکمل طور پر ڈائیگنوز کرنا مشکل ہو جاتا ہے تقریباً تیس فیصد ہمارا جینوم یا ہمارے ڈی این اے جونسا ہے اس کا جو پراپر فنکشننگ ہے وہ ویٹیمن ڈی پراپر ہونے پہ ہوتی ہے یہ سرپرائز ہوگا کہ ویٹیمن ڈی کیا اتنی امپورٹنٹ چیز ہے تو جواب اس کا ہاں میں ہے کہ ویٹیمن ڈی کی کمی سے تیس پرسنٹ جینوم جونسا ہے ہمارا وہ صحیح طریقے سے پوری طرح اپنے امپلیمنٹیشن اور اپنی پرفارمنس دے نہیں پاتا اگر پیچھے سے ویٹیمن ڈی مل نہ رہا ہو پھر اس کے بعد ویٹیمن ڈی کی کمی کے ساتھ فالز یعنی گرنے کے مسئلے بہت زیادہ آ جاتے ہیں اور یہ اولڈ ایج میں زیادہ مسئلہ ہوتا ہے ینگ ایج میں تو عمومی طور پر اس طرح کی تکلیف زیادہ نہیں ہوتی لیکن بچوں میں یہ بھی ہو سکتا تو جو سب بندے گرتے ہیں اس کی وجہ وہ ٹانگوں میں کمزوری اور درد وغیرہ بھی ہوتی ہیں لیکن اس کے ساتھ فریکچرز بھی اسوسییٹیڈ ہو جاتے ہیں ویٹیمن ڈی کی کمی جونسی ہے وہ سرپرائزنگ لی یہ بات میں بتا کے پریشان نہیں کرنا چاہتا لیکن سرپرائزنگ لی ویٹیمن ڈی کی کمی جونسی ہے وہ مختلف کینسرز کا سبب بھی بن سکتی ہے اب اس میں سے جن جن چیزوں کا میں ذکر کروں گا ان کے حق میں بھی کچھ سٹڈیز ہیں یعنی ریسرچز آئی ہیں اور ان کے خلاف بھی آئی ہیں لیکن ان میں سے کسی ایک کے بارے میں ابھی سو فیصدی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ویٹیمن ڈی کی کمی سے اس پہ واقعی ہی کوئی فرق نہیں پڑتا احتیاط اسی چیز میں ہم ویٹیمن ڈی پورا رکھیں کس کس کینسرز کے ساتھ اسوسیییٹیڈ ہے کولون کا کینسر یعنی بڑی آنت کا جو کینسر ہے اس میں ویٹیمن ڈی کی کمی کی ساتھ اسوسیییشن پائے گئی ہے ان کنکلوزیب ایویڈنس ہے کچھ چیزیں بڑی کچھ سٹڈیز آئی تھیں جو بہت کنونسنگ تھیں بعد میں کچھ آر سی ٹیز اچھے ٹرائلز کروایا گئے اس میں اتنا کنونسنگ ایویڈنس ابھی نہیں ملا لیکن سٹیل اس چیز پہ بہت سٹرونگ ایڈوکیٹس دنیا میں ابھی بھی موجود ہیں بریسٹ کینسر کے بارے میں ریسرچ آئی ہوئی ہے کہ اس کا ویٹیمن ڈی کی کمی کے ساتھ اسوسیییشن ہے پھر پروسٹیٹ کے کینسر کا اسوسیییشن ہے اس طرح ہی میں بہت سارے اور چیزوں کا ذکر کر سکتا ہوں جن کا اسوسییشن اس سے آیا شاید اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پوری اوورال سوسائٹی میں ویٹیمن ڈی کی کمی ہے اور بیمار لوگوں میں تھوڑی زیادہ ہو سکتی ہے لیکن اس بات کو ہم اگنور نہیں کر سکتے کہ زیادہ کینسر پیشنٹس کے اندر ویٹیمن ڈی کی کمی پائے گئی تو ویٹیمن ڈی کی کمی کو دور کرنا کم از کم کسی برائی کا سبب نہیں بن سکتا اگر پراپر ٹریٹمنٹ کے ساتھ کیا جائے ٹریٹمنٹ کا میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ذکر کروں گا پھر اس کے بعد کینسر کے ساتھ ایمیون سسٹم ہماری قوت مدافعت کا بڑا اہم رول ہے ویٹیمن ڈی کے ساتھ ابھی کوویڈ جونسہ ہے ہم اس سے ابھی بھی نبض آزما ہیں پوری دنیا ایک امتحان میں ابھی بھی ہے مکمل طور پر یہ نہیں گیا شاید آپ نے اس میں بھی سنا ہو کہ ویٹیمن ڈی کا رول بڑا اہم ہے اور ویٹیمن ڈی کے ساتھ کیلشیم کا بھی سپلیمنٹیشن کرنی پڑتی ہے تو پھر ایمیونٹی ٹھیک رہتی تو ویٹیمن ڈی کی کمی جونسی ہے وہ آپ کی ایمیونٹی کو بھی ڈاؤن کر دیتی ہے کیوں ونس اگین وہ ویڈی آر یا ویٹیمن ڈی ریسیپٹرز جونسے ہوتے ہیں وہ جب یوٹیلائز پروپرلی ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ جو سے یہ سیلز ہیں جنہوں نے ہماری حفاظت کرنی ہے جو ہمارے جسم کے پولیس مین ہیں جو ہمارے فوجی ہیں وہ ویٹیمن ڈی کھاتے ہیں تو پھر وہ طاقتور بن کے آگے لڑتے ہیں اگر ویٹیمن ڈی پورا نہیں ہوتا تو ان کی پرفارمنس بہت زیادہ متاثر ہو جاتی اور وہ مکمل طور پر ہماری حفاظت کرنے سے کاثر ہوتے ہیں اور اس وجہ سے انفیکشنز کے چانس بڑھ سکتے ہیں اس کے ساتھ جو دل کے مسائل ہیں کارڈیو ویسکلر یعنی دل کے اٹیک ان لوگوں میں زیادہ پائے گئے جن کو ویٹیمن ڈی کی کمی تھی یہ بھی ایک سرپرائز ہے لیکن ویٹیمن ڈی کی کمی جونسی ہے وہ اس کے بارے میں کئی ایسے آرٹیکل موجود ہیں شوگر کے ہونے کے چانس بھی بڑھ جاتے ہیں اگر ویٹیمن ڈی کی کمی ہو اور اس کے بارے میں بھی لٹریچر میں کافی سیجیشنز ملتی ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے جو پرسنلی کوئی تین سے چار سال پہلے میرے علم میں بھی جب آئی تو میں نے اس کے بعد اس کی ابزرویشن شروع کی اور اس میں کچھ صداقت پائی دو کہ ہم ابھی وہ ٹرائل جونسی ہے مکمل نہیں کر سکے اور نہ ہم اس کا ڈیٹا اتنا ایکسٹینسیولی کٹھا کر سکیں کہ ہم اسے چھاپ سکیں اور اپنی پاپولیشن میں اور نفسیاتی مسائل بھی تھوڑے سے زیادہ ہو جاتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ویٹمین ڈی کی کمیش ہے جب مسلسل تھکاوت نکاہت فوکس کی کمی دسم میں دردیں رہتی ہیں تو اس سے ڈیپریشن کا طرف مائل ہونا تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہوگا لیکن اس کی کچھ جو سی پرابلمز ہیں اس کی بیسکس بتائی جاتی ہیں وہ نروز یا نیورانز کے اندر ہیں اوپر جہاں پہ وہ ہارمونز اور پروسیسنگ کے اندر بھی اس ویٹمین ڈی کا رول ہو سکتا پھر اس کے بعد پریگنینسی کے آؤٹکمز کے بارے میں بڑی سٹرونگ انڈیکیشن موجود ہے کہ پریگنینسی ان خواتین میں زیادہ اچھی رہتی ہے جن کا ویٹمین ڈی پورا ہوتا ہے اگر کسی کا ویٹمین ڈی پورا نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں زیادہ چانس یہ ہے کہ اس کے جسم کے اندر کوئی ایسی تبدیلی آئے گی جس سے بچے کو پروپر نیوٹریشن نہیں مل سکے اور جب بچے کو پروپر نیوٹریشن نہیں ملے گی تو اس کا پورا بننا پناپنا اور پھر وہ ہیلڈی بیبی کے طور پر اس کا پیدا ہونا ان سارے مراحل کے اندر چیلنجز آئیں گے ان ساری چیزوں کا ذکر کرنے کا مقصد آپ کو پریشان کرنا نہیں تھا لیکن یہ بتانا تھا کہ ویٹمین ڈی کو صرف ایک چھوٹے سپیکٹرم میں مت دیکھئے کہ یہ صرف اور صرف جسم میں دردیں پیدا کرتا ہے یا جسم میں تھکاور پیدا کرتا ہے یا اس سے بچوں میں ریکیٹس اور بڑوں میں اسٹیو ملیشیا ہو جاتا ہے اس کے فیکٹرز یا اس کے افیکٹس اس سے زیادہ ہیں اور یہ ایک کوئی نفلی قسم کا ویٹمین نہیں ہے اس کو پورا کرنے کے لیے حد تلوسہ کوشش کرنی چاہئے میں کوشش کروں گا کہ اگلی ویڈیو میں آسان طریقے سے سمجھا سکوں کہ ویٹمین ڈی ہمیں کیسے لینا چاہئے اور کس طرح ہم جو یوزیل ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے اس میں کیا کیا غلطیاں آج کل ہو رہی ہیں اپنا بہت فیار رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت مند رکھے شکریہ